ان کے بعد اسلام کی سرپرستی حضرت علی کو ملے پیغمبر صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا میرے بعد حضرت علی ہی اسلام کے لیڈر ہوں گے لیکن ایسا ہو نہ سکا جب آٹھ جون 632 ایسوی کو محمد صاحب کی مرکیو ہوئی تو کچھ لوگ ستہ کی لالچی ہو گئے اصل میں کچھ ایسے لوگ اسلام دھرم میں شامل ہو گئے تھے پہلے وہ محمد صاحب سے لڑتے تھے ان کی حفاظت حضرت علی نے کی اس لیے یہ لوگ حضرت علی کے دشمن بن گئے اور اسلام کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرنے لگے جن کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بڑھتی طاقت کا استعمال کرنا تھا اسلام کے انہی لوگوں نے حضرت علی کو پیغمبر صاحب کا وارث ماننے سے انکار کر دیا اور خود ستہ کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے اس طرح اسلام دھرم کے ماننے والے دو خیموں میں بڑھ گئے ایک تو وہ لوگ تھے جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے تھے دوسرے وہ لوگ تھے جو ایسا نہیں مانتے تھے فیلحال یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا آخرکار حضرت علی کو اسلام میں خلافت مل گئی وہ چوتھے خلیفہ بنا دیے گئے حضرت علی کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا حضرت حسن اور دوسرے کا نام تھا حضرت حسین حضرت حسن حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے اس لیے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن ہی اسلام کے خلیفہ بننے والے تھے لیکن اس وقت سیریا کے گربنر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف بگاوت کر دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ حضرت علی کے بعد اسلام کا خلیفہ بن گیا معاویہ نے حضرت امام حسن کو بھی مروا کر انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا جھوٹ، پریپ، لالچ اور دھوکھی سے ستہ حاصل کرنے والے نے یہاں کربلا کی بنیاد رکھ دی تھی یزید کون تھا معاویہ کا